بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فضل و شکر کے ساتھ آج کا اولاد کرتے ہیں شروع لندن میں ہم دو دن صحیح ٹکا کے گمیاں فل انچوائے گیا ہے الحمدللہ ہم نے اور بہت زیادہ مزا بہت چلے بہت ہم نے ٹرین پر سپر گیا مزا آ رہا ہے لندن میں لیکن مسئلہ ایک ہی ہے لندن میں کہ لندن بہت زیادہ مہنگا ہے لئی ایک ہوتا ہے مہنگا ہونا ایک ہوتا ہے نارمل بل لائک نارمل کھانا کوئی ایکسٹرا آرڈنر ہی نہیں نارمل کھانا تو پیسے بتا کتنے بن جاتے تھے تیس سے پینتیس پاؤنڈ یا چالیس پاؤنڈ اور پچاس پاؤنڈ بھی پڑھے ہیں ٹائم کے کھانے کے تو اتنا مہنگا ہے لندن اور باقی گھومنے کے پیسے الگ پھر ہم نے کافی زیادہ خرچہ کر دیا لیکن مزا آیا اور اب لندن آ رہے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان سے لندن بہت زیادہ مہنگا ہے بہت زیادہ تھوڑی سی پیکنگ رہ گئی ہے پیکنگ ختم کرتے ہیں اور پھر بائے بائے بولتے ہیں اپنے اس ہسٹل کو ہسٹل میں بڑا مزا آیا ہم پہلی دفعہ ہسٹل میں رکے ہیں لیکن چس آئی ہے نیا ایکسپیئرینس تھا الحمدللہ مزا آیا کبھی ہم نے کرنا ہے چیک آؤٹ اور ہم جا رہی ہیں واپس بریڈ فرد ہم جائیں گے بس کے ذریعے آئے ہم ٹرین کے ذریعے تھے لیکن جائیں گے بس کے ذریعے کیونکہ ٹرین کی ٹکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے لائک پاکستانی چھتیس ہزار سے بھی اوپر کی پڑ رہی ہے اور بس جو ہے اس کی ٹکٹ ہمیں آدھی پرائس میں پڑ رہی ہے لائک ففٹی کچھ پاؤنڈز کی ہمیں بس کی ٹکٹ پڑ رہی ہے اور سو پلس کی یا سو پاؤنڈ ہمیں ٹرین کی ٹکٹ پڑ رہی پڑ رہی ہے اکانومی کی فرس کلاس کی نہیں فرس کلاس پر ہو تو تو اور کام مہنگا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم بس پہ جائیں گے بس پہ دو گھنٹے ایکسرا لگ جائیں گے ایسے فالتو کے پیسے لگانے کا کوئی مقصد ہے نہیں الحمدللہ جی ہم نے کر لیا ہے چیک آؤٹ ہم رہ رہے تھے اسطور ہائی پارک کوسٹل میں اسطور پاکستان میں شہر ہے گلگت بلتستان میں تو یہاں بھی ہے اسطور اسطور جب بندہ نام رہے تھا ہم فیزل آئے کے پاکستان میں ہم گئیں وکٹوریا کوچ سٹیشن تو ابھی ہم سٹیشن پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے بس لینی ہے سلمان نے اسٹور پہ کچھ سیکھا ہے کیا سلمان سیکھا ہے ٹھوکرا بدا منال تیز بس کے لیے ہم دربدر تھوڑا سا بٹکے ہیں ہمیں بس سٹیشن نہیں مل رہا تھا بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو پھر بلیڈ فرڈ کے لیے بس نہیں مل رہی تھی تو ہم نہ ادھر سے منچسٹر کے لیے بک کرنے لگے تھے یہ ادھر مشینز لگی ہیں تو ہم نے سوچا کہ منچسٹر کے لیے بک کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ ہے وہاں سے ٹرین یہ بس لے کہ پھر بلیڈ فرڈ چلے دائیں گے منچسٹر سے لیکن میں نے سلمان کو کہا کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے تو ہم ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے دوسری طرف یہ مشین والے پہ نہیں دوسرے پہ سے ٹرین یہ بس لے کے ہم ٹرڈ فرڈ چلے جائیں گے تھوکرا بدا منا لوں تیز اندیا یہ یہاں کی بس ٹکٹ ہم چلیں گے لندن وکٹوریا کو سٹیشن سے لیڈ کرون پوائنٹ روڈ اپنے گیٹ پہ ہم آ چکے ہیں گیٹ نمبر ہے ہمارا بارہ اور تیرہ اور لیڈز کے لیے بس جو ہے ساڑھے چھے بجے یہ ہے جی لندن وکٹوریا سٹیشن کی صورتحال یہ ادھر گیٹس ہیں ایسے فیل ہو رہا جیسے میں ائرپورٹ پہ کھڑا ہوں سکرینز لگی ہوئی ہیں گیٹس بنے ہوئی ہیں لوگ ادھے گدھے ہوئے ہیں یہ ادھر بسیز لگی ہوئی ہیں اور ہماری ہے فلکس بس تو ابھی بس پہ چڑھتے ہیں اور نکلتے ہیں لیڈز کے لیے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم لیڈز پہنچائیں گے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے باہر الحمدللہ لیڈز ہم پہنچ گئے ہیں تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو یہاں سے کوئی بھی بس نہیں نکلے گی بریڈفرٹ کے لیے اس ٹائم یہاں سے کوئی بیس منٹ کی ڈرائی پہ ہے بریڈفرٹ تو ہم نے ابھی اوبر کروائی ہے اوبر میں بیٹھ کے ہم جائیں گے پہلے ہمارا پلان تھا تو بس پہ بیٹھیں گے لیکن ایک تو بس نہیں مل رہی اور دوسرا بارش ہو رہی ہے الحمدللہ جی ابھی میں کٹھوا رہا ہوں بریڈفرٹ میں ہم آگے ہوئے ہیں تو ابھی کٹھوائیں گے بال دس گیارہ دن بعد میں میرے بال کٹھوانے والے ہو جاتے ہیں تو ابھی یوکے والی کٹ کروائی جائے گی یہ سلمان ہی کروا رہا ہے پتہ نہیں کیا بنتا ہے نا سیکھ بڑے گا سیکھ بڑے گا کیا ہو رہا ہے الحمدللہ جی ابھی ہم کریں گے ناشتہ ادھر محفوظ بائی رہے سلمان اور محفوظ بائی کے بیٹے سیف جن کی شادی پہ ہم گئے تھے کشمیر تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں جی تیسرے بیٹے بھی ہیں جنید لیکن ابھی وہ ادھر نہیں ہیں الحمدللہ جی فریش ہیئر کٹ کروالی ہے کیا ہینسم لڑکا نیچے سے نکلا ہے آئے 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 اس طرف بھی ہے ایک ہینسم جوان ماشاءاللہ یوکے میں بہت کم جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بھی پارکنگ فری ہوتی ہے اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ ایدھر یہ بوت سا لگا ہوا ہے ایسے ہی بوت لگے ہوتے ہیں ان میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں پچی نکلتی ہے اور پچی جو ہے پھر آپ نے اپنے ڈیش بورٹ پر رکھ دینی ہوتی ہے تاکہ پولیس افسر یہ کوئی بھی گیڑی شیڑی لگایا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اس بندے نے پے کیے ہوئے ہیں پیسے ایک پاؤنڈ ڈالنا ہوں ایک پاؤنڈ فر وان آر اب ٹو آرز دو پاؤنڈ ڈالنے پڑیں گے تو ابھی ایک پاؤنڈ ڈالتے ہیں بڑا ٹی پہ میرے گول محفوظ بھائی کٹرہ چاہیدہ ہے داس لینے بسم اللہ یہ جی یہ نکلا ہے اس کو ڈیش بورٹ پر رکھ دینے ہیں اور ابھی ہم آئے ہیں براڈوے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے کیونکہ واپس گھر جانے ہیں تو گھر والوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ ہونا چاہیے ایسے ادھر رکھ دینا ہے دا براڈوے بریڈفرڈ کا شاپنگ مال ہے امی جان کے لیے مجھے یہ والا جوتا جو ہے بہت پسند آیا لیکن سائز مجھے کنفرم نہیں ہے یہ سکس انا ہاف ہے ساڑھے چھے سائز کا امی جان کو میں نے کال کی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم سائز جو ہے وہ آ جائے گا اسے حساب سے میں جوتا لوں گا میں نہیں چاہتا کہ میں امی جان کے لیے سپیشل جوتا لے کے جاؤں اور سائز اوپر نیچے ہو جائے ہم آئے ہوئے تھے جی شاپنگ کے لیے تو اپنے بہت بہت ہی پیارے سبسکرائبر ابراہیم بھائی ہم سے ملے ہیں یہ باقی ان کی فیملی ہے ابراہیم بھائی دیکھ نہیں سکتے ہیں تو یہ ہمارے ولوگز جتنے بھی ہم بھائی ہیں بائمکلب، بائمکرم، بائمدسر، بائمبشر، بائموزم جتنے بھی ہم سے کلین بھائی ہم جتنے بھی ہیں سب کے ولوگز سنتے ہیں یہ اور ان کی بہت خواہش تھی لاسٹ ٹائم مسروفیات کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی ایک کچھ دن پہلے ہم نے ان سے ملنے جانا تھا تو کالی نائٹ میں چلے گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی ابھی میرے کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں یوکے میں پھر میں پاکستان چلا جاؤں گا تو قسمت میں تھی اپنی ملاقات اب نے یہ بہت ہی پیارے سبسکرائبر ملے ہیں تینکیو سو مچ میں سردیوں کے کپڑے تھوڑے خرید رہا ہوں ابو جان کے لیے بھئی مدسر کے لیے ابھی وہ جس کنفرم کر رہا ہوں میں اور سلمان نے آپس میں کیا بہتر رہے گا کون سا سائز یہاں کے سائز اور پاکستان کے سائز میں تھوڑا ڈیفرنس بھی ہے گھر میں سب کے لیے چیزیں لے کے جانا سلمان پاسیبل تو نہیں ہے وہ تو پھر مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ سلمان جو ہے نا سکیچرز میں کام کرتا ہے سلمان نے سکیچرز بیج دی ہیں مجھے یہ والے لیے ہیں یہ مجھے اڈیڈاز کے پسند آئے ہیں یہ بھی میں چیک کروں گا شوز میرا سائز نائن ہے یہ نائن انہ حاف میں ملے ہیں ایسی میں جہاں شوز دیکھا ہوں میں پھکل جاتا ہوں تو میں نے دوڑے لیے ہیں ایک دوڑا بیگم کے لیے لیے لیا الحمدللہ جی سب کے لیے شاپنگ ہو گئی امی جان ابو جان بہن بشر بہن دسر بیگم سب کے لیے میں نے شاپنگ کر لیے کچھ کے لیے کپڑے کچھ کے لیے شوز جو جو مجھے سمجھ آیا میں نے لے لی الحمدللہ جی شاپنگ ہم کر کے آ چکے ہیں واپس گھر تو ابھی ہم جا رہے ہیں روچڈل روچڈل جو ہے منچسٹر کے پاس ایک چھوٹا سا کرن ہے جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے دعوان اینولی تاہر بائی اکے اے ٹوم کروز ابھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں ان کی طرف سے دعوت ہے اور میں پہلے کبھی تاہر بائی کے گھر نہیں گیا یہ فرس ٹائم ہے روچڈل کے پاس ہم جاتے ہیں لیکن تاہر بائی کے گھر نہیں تو آج تاہر بائی کے گھر دعوت ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ گئے ہیں محفوظ بائی کبھی ان کے گھر آپ بھی دو تین تفہم گئے ہیں اوکے میں فرس ٹائم جانے والا ہوں یہ سپیشل میسر جو ہے فرس ٹائم ہے میں نے ٹائم بائی ٹھیکہ پکڑ لیا ہے محفوظ بائی سے مزدور میں ہوں کیونکہ میں مستریوں کا کام کرنی سکتا آپ ایزا مستری کام کریں گے کیونکہ آپ کو تھوڑی نالیج ہے میں اور سلمان مزدور ہیں سمٹ جو پکڑائیں گے اور آپ نے وہ پتھر لگانا ہے یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر تک یہاں دکھ لے کے جانا ہے پھر لینٹر شینٹر یہ سارا ٹھیکہ آپ نے پاس ہے تو یہ کام اب ہمارا ہے ہڈوانس پکڑ لیا ہے ہم نے بڑا پیسہ رانا صاحب ٹانڈانج کماوا گئے ہیں انشاءاللہ تاہر بھائی کے گھر جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نفیس پہ رکے تھے تھوڑی مٹھائی لیا ابھی نکلتے ہیں روچڈل کے لیے الحمدللہ جی ہم پہنچ گئے ہیں روچڈل یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے دعوان ان اولی ٹاؤنگ کروز الحمدللہ جی ہم تاہر بھائی کے گھر پہنچ گئے ہیں اس طرف رہے ہمارے تاہر بھائی اکے اے ٹاؤنگ کروز ماشاءاللہ اور ادھر ہیں جی تاہر بھائی کے بچے میرے نوز آدم شریف ماشاءاللہ سبسکرائب اور لائک تزین اللہ بڑین ویڈیوز تینکیو سو مچ ماشاءاللہ آدم اور آئیشہ ماشاءاللہ یہ دو بچے ہیں اپنے تاہر بھائی کے اور ادھر کھانا آ چکا ہے یار اتنا مزے گا کھانا اور سپیشلی موموز چیک کریں اوے اوے ماشاءاللہ تو ابھی کھانا کھاتے ہیں جی میں زیادہ ایکسائٹن ہوں موموز کے لیے ماشاءاللہ تیکھنے میں تو سئی یمی لگ رہے ہیں آئے ہائے ہائے تینکیو سو مچ تاہر بھائی بھابی نے جو وہ بنائے ہیں نا موموز آئے ہائے ہائے مزہ آگیا الحمدللہ تو یہ ایک آدم کے لیے اور یہ ایک آشہ کے لیے تینکیو تینکیو سو مچ ایک دفری لیتے ہیں کہتے ہیں نو تینکیو ماشاءاللہ جی سلمان کے نیفیوں ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا آیان خان اور آپ کا عبد الرحمن سجاد اور آپ کا یہ والا بچہ ماشاءاللہ کیوٹ بھی اور نوٹی بھی بڑھائے بہت تیز ہے عبد الرحمن سجاد تو یہ بچے ولاغ میں آنا چاہتے تھے تینکیو سو مچ جب لگائیں گے مجھ ویڈیو پھر آپ ٹی وی پر آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کا ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں سنو اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ